بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل لرخ اینڈ ٹیچ ہو آن ٹو لرخ کیک بک کا سوفٹ ویئر ہم انسٹال کر چکے ہیں اور ایک کمپنی کریٹ کر چکے ہیں جس کا نام ہے جعوید موبائل اینڈ کمپیوٹر ٹریڈنگ کمپنی چارٹ آف اکاؤنٹ میں کچھ چینجنگ نہیں کی ہم نے ایک ٹریڈنگ کمپنی کا سیمپل چارٹ آف اکاؤنٹ وہ لے لیا ہم نے جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس میں چارٹ آف اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ایڈ بھی کریں گے ایڈٹ بھی کریں گے اکاؤنٹ کو اور ڈیلیڈ بھی کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہوگی تو چونکہ ہم بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی تک کوئی انٹری نہیں ہے اس میں اس کی کنفرمیشن کے لیے چارٹ آف اکاؤنٹ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھئے کہ یہ چارٹ آف اکاؤنٹ ہے ہمارا اور یہ اکاؤنٹ آ رہے ہیں اور یہ ان کے بیلنسز ہیں بیلنسز آپ دیکھیں گے تو اماؤنٹ جو ہے ان کے آگے زیرو آ رہی ہے چونکہ ہم نے کوئی انٹری ابھی دکھ نہیں کی تو اکاؤنٹ زیرو اب ہم انٹری کرتے ہیں اس میں جی بسم اللہ کرتے ہیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیپیٹل کی ضرورت پڑتی ہے اونرز انویسٹمنٹ یا اونرز ایکیوٹی بھی بولا جاتا ہے بینکنگ کے منیو میں سے میک ڈپوزٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آ رہا ہے ڈپوزٹ ٹو ٹھیک ہے یہ میں نے چوز کیا تھا پہلے اسی کو اس نے کیا ہم چینج بھی کر سکتے ہیں بینک کوئی اور ہو تو لیکن میں کیونکہ بینک الحبیب میں ہی ڈپوزٹ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ڈیبیٹ ہوگا ہمارا اکاؤنٹ وہ یہ ٹو والا ہوگا ڈپوزٹ ٹو ٹھیک ہے ڈپوزٹ فروم فروم اکاؤنٹ میں ہم آکاؤنٹ چوز کر لیتے ہیں یہاں سے کہ آ کہاں سے رہے ہمیں پیسے اونرز ایکیوٹی ہے جی اونرز کیپیٹل اچھا یہاں بھی میموں میں ہم لکھ سکتے ہیں جی کیپیٹل انٹروڈیوزٹ ٹھیک ہے فرس ٹائم ہو رہا ہے تو کیپیٹل انٹروڈیوزٹ یہاں پہ چیک نمبر آپ ڈال دیں آپ نے جب اوریجنل ٹانزیکشن کریں گے تو جو چیک نمبر ہوگا اوریجنل وہ ہی آپ نے دینا ہے تاکہ آپ کا وہ ریکنسائل بھی ہو سکے اسے ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں ڈمی چیک نمبر دے رہا ہوں 1056280 یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد اماؤنٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹین میلن میں لے لیتا ہوں کیونکہ ہمیں بار بار لینے کی ضرور نہ پڑے تاکہ کچھ ٹرانزیکشن ہو جائیں اس میں ٹھیک ہے جی اب یہ سمجھئے اس کو کہ یہ انٹری ریڈی ہے اس میں جو ڈیبیٹ ہوگا کاؤنٹ ہم وہ ہمارا بینک ہوگا کریڈٹ جو ہوگا وہ اونرز ایکیوٹی ہوگی اور ٹین میلین سے ہوگی ٹھیک ہے میں سیو اینڈ کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں نے اور ٹرانزیکشن نہیں کرنی اس میں جس کیپٹل انٹرڈیوز کروانا تھا وہ کروا دیا ہے اور ٹرانزیکشن ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں جس میں ہم کسٹمرز اور وینڈرز کریٹ کریں گے اور آئیٹمز کریٹ کریں گے ہیں انوینٹری آئیٹمز کہ ہم کون کون سی پروڈکٹس ہیں وہ سیل اور پرچیز ہم کریں گے ٹھیک ہے وہ پوری ایک لسٹ بناؤں گا آپ کو دکھا دوں گا ویڈیو میں کس طرح سے بناتے ہیں مطلب جس بزنس کی جو ٹرانزیکشن ہیں نا سٹیپ بے سٹیپ ہوتی ہیں اب ہم کیپٹل آگیا تو کیپٹل کے بعد ظاہری بات ہے کہ ہم نے وہ پرچیزنگ بھی کرنی ہے پرچیز پہلے ہوگی تو پھر ہی سیل ہوگی تو اس کا جو پروسیس ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں میں یہاں سے سیو اینڈ کلوز کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے سیو اینڈ کلوز کیا یہ دیکھیں مین سکرین پہ واپس آگیا ہے یہاں پہ بینک کا اکاؤنٹ اب 10 ملین سے بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے 10 ملین بینک کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اونرز ایکویٹی اکاؤنٹ اونرز ایکویٹی کیونکہ لیابیلیٹی ہے یہ کمپنی کے لیے تو یہ ہماری لیابیلیٹی بھی 10 ملین سے بڑھ چکی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وینڈرز جن سے ہم کریڈٹ پہ چیزیں لیتے ہیں وہ کس طرح سے ایڈ کریں گے لسٹ آف آئٹمز ایڈ کریں گے کہ جون دون چیزیں ہم پرچیز کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہی ہم سیل کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں